حضرت ابوبکر صدیق کی طرح ہے تو یہ مولا علی کے ساتھ صدیق اکبر کی محبت تو مولا علی خود بھی مسکرانے لگے لیکن آپ ذرا دیکھیں کہ جب حضرت ابوبکر امیر المومنین ہیں بارہ لاکھ مربع میل سے زیادہ کے علاقے کو فتح کر کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور رسول اللہ کے جانشین ہیں اول جانشین ہیں کیا پروٹیکول ہوگا فرشتے ان کو سلام پیش کر رہے ہیں لیکن جب حضرت امام حسن کو دیکھا تو جب سر پر بٹھایا ہوگا تو اس کے لئے آپ بیٹھے بھی ہوں گے آپ کبھی فیلنگ ذرا لائیں آپ سوچیں ذرا کہ جب آپ نے ان کو کندے پر بٹھایا ہوگا تو اس وقت آپ کا حمامہ بھی تھوڑا ٹیڑا ہو گیا ہوگا ان کے پاؤں پر لگی دی گرد بھی آپ کے کپڑے پر لگ رہی ہوگی کسی نے سوال کیا میں نے ایک دوست سے پوچھا یار حضرت ابوبکر کے جو اتنے بیٹے تھے عبدالرحمان تھے عبداللہ تھے محمد تھے سب سے چھوٹے بیٹے جو حضرت جعفر کی اہلیہ جب حضرت شہید ہو گئے تو ان کے نکاح میں آئی عصد آسماء بن تومیس ان سے محمد پیدا ہوئے تو حضرت ابوبکر نے کبھی اپنے بیٹوں کو کندوں پر بٹھایا میرے کو تو کوئی نہیں ملا ابوبکر آپ کو بغیر علی کے نہیں مل سکتا یہ چھوڑ دیں آپ چاہیے کتنے نعرے لگا لیں آپ اور علی آپ کو بغیر ابوبکر کے نہیں مل سکتے کیونکہ علی رات کی چاندنی ہے اور شیخین سورج کی تمازج ہے تمازج پھل کو تیار کرتا ہے چاندنی رس ڈالتی ہے رس کے پیچھے جا رہے ہو تو پھل تو بناو اور پھل آ جائے رسنا ہے تو فائدہ کیا ہے تو اس ترتیب چار یاروں کی رہو زندگی بھی پرسکون ہوگی قبر و حشر بھی پرسکون ہو جائے حضرتے تو میں یہ بات آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں کہ حضرتے یہ حضرتے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے اپنے بیٹوں کو کبھی کندے پر نہیں بٹھایا مجھے ایک بندے نے کہا یار تو یہ کون سا تم نختہ لارہے ہو کندوں پر نہیں بٹھایا بٹھایا ہوگا ابھی رسج ہماری کم ہے ابھی پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے نالج گین کریں اپنی آپ پڑھتے رہیے کبھی نہ کبھی مل جائے گا لیکن میں نے کہا دیکھ بیٹا ہم بھی کلندروں کے پاؤں چومنے والے ہیں میں ایک بات آپ کو بتا دوں کبھی نہ کبھی مل جائے گا میں نے کہا جب وہ اپنے بچے پر بٹھاتے ہیں تو وہ کبھی نہ کبھی ملتا ہے علی کے بٹے کو بٹھاتے ہیں تو پھر بخاری میں ملتا ہے علیہ